ہائی ڈیئر فرنڈز انگلیش لینگویج کورس میں آپ کو موسٹ فیلکم فالکن کمپیٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم پہ میں ہوں پروفیسر اچمل داستی اپال انگلیش لینگویج ٹرینر سپیکر اور رائٹر میرے دوستو آج ہمارا انتہائی مین لیکچر ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ ٹائپس آف سینٹھینسز جملوں کی اقسام کتنی ہے کیونکہ اگر آپ جملوں کے اقسام سیکھ لیں گے تو آگے آپ کو ہر طرح کے جملے بنانے میں آسانی ہوگی تو یہ آج ہمارا انتہائی مین لیکچر ہے انگلیش لینگویج کورس کی آپ سمجھیں کہ یہ فاؤنڈیشن ہے بنیاد رکھی جا رہی ہے تو پانچ طرح کے جملے ہیں جن کو ہم سیمپل سینٹھینس بھی کہتے ہیں جن کو ہم ڈیکلیریڈیف سینٹھینس بھی کہتے ہیں یعنی ہم کسی چیز کو ڈیکلیئر کرتے ہیں آناؤنس کرتے ہیں تو جیسے میں آپ کا دوست ہوں چھم کہتے ہیں close friend fast friend you are my neighbor آپ میرے neighbor ہے positive بھی آ سکتے ہیں اور negative بھی یاسے she is not coming he is not coming I am not going there میں وہاں پر نہیں جا رہا ہوں تو یہ negative sense دیتا ہے لیکن ان دونوں کا نام کیا ہے assertive یا declarative sentence دوسرا ہے interrogative sentence interrogative sentences کیا ہوتے ہیں جس میں آپ سوال پوچھتے ہیں اور لکھتے ہیں تو end پہ سوال یہ نشان آتا ہے بولتے ہیں تو انداز سے انداز سے style سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے helping words اور question words دو طرح سے ہم سوال پوچھ سکتے ہیں helping words کو hvb کہتے ہیں اور question words کو qwb کہتے ہیں are you coming in the class کیا آپ کلاس میں آ رہے ہیں are you going there will you come do you speak english can you go with me اس طرح سے helping verb اگرے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ کون سے helping verbs ہیں ہمارے پاس اور کون سے question words ہیں question words جیسے what do you do how do you do how are you doing what are you doing these days what when where who which who why how long how for how often لیکچر میں بھی آپ یہ جملے لگاتے ہیں جیسے please give me some time please give me your book for two days تو یہ کیا ہے مہربانی کر کے دو دنوں کے لیے اپنی کتاب مجھے دے دیجئے request order hey open the door give me a glass of water یہ آپ کا لہجہ بتائے گا کہ یہ request ہے یہ order ہے request میں ہم please کا word بھی یوز کرتے ہیں اور humble humility آجدی بھی ہوتی ہے تیسرا ہے read the books to get knowledge کتابیں پڑھو علم حاصل کرنے کے لیے read the books to get knowledge read first form of verb ہے تو یہ advice کیا ہے میرے دوستو advice تو یہ request order یہ advice نصیحت یہ چیزیں ہوتی ہیں don't waste your time forbidden تو don't سے بھی ہم جملہ سٹارٹ کر سکتے ہیں do be the verb فرسٹ فارم ہے رہا تو اس کی condition کیا ہے verb کی فرسٹ فارم سے یہ جملہ سٹارٹ ہوگا دوستو چلتے ہیں چوتھے ٹائپ کی طرف جس کا نام ہے optative sentences اردو میں ہندی میں سے دعائیہ جملہ بھی کہتے ہیں جیسے pray curse wish یہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں pray may he pass may she pass may you live long دعا ہوگی بد دعا کیا ہے may he fail may she fail unfortunately اس کا sense کیا ہے خدا کرے وہ pass ہو جائے خدا کرے وہ pass نہ ہو یہ sense ہے اچھا کام کریں گے تو دعا برا کام کریں گے تو لوگ بد دعا بھی دیں گے بھائی اس سے بھی بچنا ہے would that i were a doctor کاش میں ایک ڈاکٹر ہوتا i wish i were a doctor i wish i were a doctor تو یہ کاش والے جملے بھی اس کے اندر آتے ہیں چلتے ہیں پانچ پہ exclamatory کی طرف exclamatory means حیرانی والے جملے جس میں اچانک sudden surprise آپ دیتے ہیں اور sign of exclamation بھی کہیں نہ کہیں پہ جملے میں لگتا ہے اگر آپ لکھتے ہیں بولتے ہیں تو وہ آپ کا اظہار آپ کا style آپ کا اندار بیان کر رہا ہوگا کہ آپ حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں جیسے hurra we have won the match a loss she died یہ افسوس hurra خوشی کا اظہار ہے جیسے what or how یہ بھی حیرانی والے style ہیں what a great class it is what a great building it is what a great academy falcon computer academy is تو یہ میرے دوستو exclamation والے sentences ہیں what a beautiful person you are what a beautiful girl she is تو یہ حیرانگی کے لیے what یا how کا استعمال بھی میرے دوستو ہوتا ہے تو آج ہم نے سیکھا کہ جملوں کی کونسی اقسام ہے میرے دوستو جو لوگ آپ ویڈیو سیکھ رہے ہیں آپ سے پھر میں آپ کو سیجیس کرتا ہوں کہ آپ ایک ڈائری لیں آپ ایک بڑا ریجسٹر لیں پینل لیں اس کے اوپر نوٹ کرتے جائیں لکھتے جائیں اور جب 35 لیکچرز پورے ہو جائیں گے تو میں آپ کو یقین دلواتا ہوں کہ آپ کو انگلیش بولنا انگلیش لکھنا یقین آ جائے گی have a great time best wishes اسی جیٓان کے ساتھ انگلیش is easy yes i can do yes it's possible best wishes موسیقی